دروس رمضان باب ساتھ روزے کا مقصد روزہ ایک پرمشقت عمل ہے کھانا پینا چھوڑ کر دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف برداش کرنا نفس کو بالکل پسند نہیں نفس لذتوں کا عادی ہوتا ہے اور مجاہدے کی بجائے راہت کا تعلیم ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جو اللہ رزق کے سارے خزانوں کا مالک ہے وہ کیوں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے جو اللہ خفر و شرک میں پڑے ہوئے بندوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا وہ اپنے شکر گزار مومن بندوں کو کیوں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ محرومی کا نہیں بلکہ پانے کا ہے ایک کم تر چیز سے محرومی اگر ایک آلہ چیز کے پانے کا ذریعہ بن جائے تو اسے محرومی نہیں کہتے بلکہ وہ پانے ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے موجودہ مقام کو چھوڑنا پڑتا ہے اور لہ لہاتی فصل پانے کے لیے اپنے پاس موجود بیچ کو مٹی میں دفن کرنا پڑتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک چیز کے حصول کے لیے دوسری چیز سے محرومی برداشت کرنی پڑتی ہے روزہ اسی کھونے کی تربیت ہے روزہ دراصل آخرت کی نعمتوں کی حصول کے لیے دنیا کی کم تر نعمتوں سے محرومی برداشت کرنے کی تربیت ہے وہ اس بات کی تربیت ہے کہ انسان خواہشات سے اوپر اٹھ کر مقصد کے لیے جینے والا بنے وہ اس مقصد کیلئے لذتوں اور چاہتوں کی قربانی دینے کا حوصلہ رکھے روزہ روح کی تقویت کیلئے جسم کی کمزوری کو برداشت کر لینے کا نام ہے روزہ نفس کا غلام بن کر لذتوں کے پیچھے بے تہاشہ دوڑنے کی بجائے نفس پر قابو پانے اور اپنے آپ کو منزل تک لے جانے والے راستے پر جمعے رکھنے کی تربیت ہے روزہ اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے بظاہر محرومی اور قید ہے لیکن حقیقت میں وہ نفس کی غلامی سے آزادی کی تربیت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے اور کافر کیلئے جنت یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے مومن کیلئے شریع پابندیاں گویا قید خانہ ہیں اس کے برعکس کافر کیلئے نہ کوئی شریعت ہے نہ پابندی وہ آزادانہ طور پر دنیا میں لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اس کے لئے دنیا ایک باغ کی طرح ہوتی ہے یہاں وہ کسی مقصد کیلئے نہیں بلکہ لذت اور تفریح کیلئے جیتا ہے لیکن مومن کا یہ قید خانہ محض وقتی ہوتا ہے اور کافر کا یہ باغ بھی عارضی ہوتا ہے پھر جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا مومن کا یہ قید خانہ جنت کا باغ بن جائے گا اور کافر کا یہ باغ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چوپائیوں کی طرح کھا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم کی آگ ہے سور محمد آیت نمبر بارہ روزہ نفسانی خواہشات پر قابو پانی کی تربیت ہے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ان تمام کاموں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ اللہ کی خوف سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منا کیا ہے چاہے وہ چیزیں نفس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو تقویٰ امر و نحی میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کا پابند بنانے کا نام ہے آخرت کی کامیابی کے لئے تقویٰ لازمی شرط ہے اور روزہ اسی تقویٰ اور پرہزگاری کے پیدا کرنے کی تربیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے وقت اسی حکمت و مسلحت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جس طرح تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ کا احتمام کرنے والے بن جاؤ سورة البقرہ آیت نمبر 183 تقویٰ کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کے لیے آیت دیکھتے ہیں تقویٰ کس طرح ایک انسان کی دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے جنت متقین کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں جو متقین یعنی پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے سورہ آل امران آیت نمبر 133 اسی طرح تقویٰ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور نصیحت کے اخذ کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدَا لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے سورة البقرة آیت نمبر 2 اسی طرح فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِّلْنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِضَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے بیان یعنی حق کی وزاحت ہے اور متقین یعنی پرہزگاروں کے لیے ایک واز و نصیحت ہے سورة آل عمران آیت نمبر 138 بلکہ اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے بعد دوسری شرط تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ شعار بنے رہے سورة یونس آیت نمبر 62 اور 63 اہلِ ایمان کیلئے دشمنوں کی چالوں سے حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کیلئے بھی صبر و تقویٰ دو بنیادی سبب ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ اگر تم صبر کی رویش اختیار کرو اور پرہزگاری کا احتمام کرو تو ان دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں سورہ آلِ مران آیت نمبر 120 خلاصِ کلام یہ کہ تقویٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے کنجی ہے اور روزہ اسی تقویٰ کے پیدا کرنے کی تربیت لہٰذا ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے میں اس مقصد کو ضرور سامنے رکھے تاکہ اس کا روزہ محض بھوک پیاز بن کر نہ رہ جائے